سب سے پہلے میں گلے کو کٹنگ کر لوں گا گلے کو کٹنگ کرنے کے لیے تقریباً اوپر سے میں نے تین انچ پر نشان لگانا ہے اور ڈیپ پر میں نے سات انچ پر نشان لگا لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو کم زیادہ کر سکتے ہو آپ اپنے گلے کی صاف سے رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد اس طریقے سے میں نے کروس پر نشان لگانا ہوگا اور اس کی جو ڈیپ ہے وہ تقریباً میں نو اچھے رکھ رہا ہوں سلٹ پر اس طریقے سے ٹھیک ہے نشان لگانے کے بعد اس کی جو باہر والی بکرم ہوگی وہ کم سے کم دو سے ڈائی انچ ایکسٹرا رکھ کے کٹنگ کرنی ہوگی یہ دیکھئے گا میں نے دو انچ ایکسٹرا رکھ کے کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کر لینے کے بعد یہاں سے مجھے پہلے وی کو کٹنگ کر لینا ہوگا اور اس کے بعد اس کو اپن کر لینا ہوگا اس طریقے سے میں گلے کو اپن کر لوں گا اپن کرنے کے بعد تقریباً یہاں سے 9 انچ پہ میں نشان لگا لوں گا نشان لگانے کے بعد سب سے پہلے میں نے اس طریقے سے سلٹ پہ نشان لگا لینا ہوگا یہ دیکھئے گا اس طریقے سے بلکل سیدھی سیدھی نشان لگانے کے بعد یہاں سے مجھے کروس پہ بھی نشان لگانی ہوگی اس طریقے سے ٹھیک ہے نشان لگانے کے بعد میں لیس کو ناب لوں گا لیس کی جو چڑھائی ہے وہ تقریباً پونہ انچ ہے تو یہاں سے میں کم سے کم سوہ انچ پر نشان لگا لوں گا تاکہ آدھے انچ آگے ایکسٹرا نظر آئے تو سوہ انچ پر میں نشان لگانے کے بعد اس طریقے سے یہ اس پہ لائن ڈرو کر لوں گا یہ دیکھے گا اس طریقے سے لائن اس طریقے سے آپ نے ایک سائٹ پہ بنا لینا ہے اور ایک سائٹ پہ ہی کٹنگ کر لینا ہے اس ڈیزائن کو میں ایک سائٹ پہ ہی بنا رہا ہوں تو اس لئے میں نے اوپن کر کے اس کو کٹنگ کر لیا ہے دوسری سائٹ کو میں نے ایسے ہی رہنے دینا ہے یہ دیکھئے گا اس طریقے سے میں بلکل نشان کو اوپر کٹنگ کر لوں گا یہ دیکھیں یہاں سے میں آگے نہیں آؤں گا اور یہاں سے میں اوپر چلا جاؤں گا بلکل سینٹر پر میں نے نشان لگا لیا تھا اور یہ جو پٹی ہے میں اس کو کپڑی کو اوپر چھپکا لوں گا تو یہاں سے میں تقریباً آدھے انچ کا دباؤ چھوڑتے ہوئے گلے کو کٹنگ کر لوں گا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں آدھے انچ کا دباؤ چھوڑتے ہوئے میں نے گلے کو کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کر لینے کے بعد اور اس گلے کو جو ہے نا میں نے فرند کو اوپر چھپکا لینا ہے گلے کی میں نے کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کر لینے کے بعد مجھے فرند کو اوپر چھپکا لینا ہوگا تو فرند کو میں بچھا لوں گا بچھانے کے بعد مجھے یہاں سے تین ایچ پر نشان لگانی ہوگی تو میں یہاں پر کٹکا لگا لیتا ہوں کھٹکہ لگانے کے بعد اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے سینٹر سے بلکل کریس اس طریقے سے آئے گا اور یہاں پہ میں اس طریقے سے اس کو چھپکا لوں گا یہاں سے تقریباً میں نے سو انچ کی جو پٹی کی نشان لگا لیا تھا سو انچ پہ نشان لگانے کے بعد اس طریقے سے اور سینٹر سے بھی تقریباً سو انچ پہ رکھ کے میں اس کو اچھی طریقے سے چھپکا لوں گا گلے کو ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا اس طریقے سے بہت ہی یہ پیاری ڈیزائن بننے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسنا جائے گی گلے کو میں نے چپکا لیا ہے چپکانے کے بعد مجھے بگرم کے ساتھ ہی فالتو جو کپڑا ہے اس کو اس طریقے سے کٹنگ کر لینا ہوگا یہ دیکھے گا کٹنگ کر لینے کے بعد یہ جو میں نے پیس کٹنگ کر لیا تھا اس کو میں نے فالتو کپڑے کے اوپر جو کنٹراس جو کپڑا تھا اس کو پر مجھے اس طریقے سے چپکا لینا ہوگا یہ دیکھے گا یہ پٹی جہاں بیٹھ رہی ہے میں نے وہی پہ چپکا لینا ہے گلے کی جو پٹی ہے اس کو میں نے اچھ طریقے سے چپکا لیا ہے چپکانے کے بعد میں نے یہاں سے تقریبا آتا آدنچ کا دباؤ چھوڑتے ہوئے فالتو جو کپڑا تھا اس کو کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد میں نے اس طریقے سے اس کپڑے کو چپکا لیا ہے اور یہاں سے مجھے جو فالتو کپڑا نظر آ رہا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اور جو پہلے میں نے کپڑے کی کٹنگ کر لی ہے سیم اسی طریقے سے ہی کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ کر لینے کے بعد یہاں سے بھی مجھے کپڑے کو صدا کر لینے ہوگا کپڑے کو صدا کر لینے کے بعد مجھے گلے پہ جو پائپنگ نکلے گی گول پائپنگ نکلے گی اس کے لیے مجھے پائپنگ کی پٹی چاہیے ہوگی اور اس کی جو چڑائی ہوگی وہ تقریباً سو انچ ہوگی تو اس طریقے سے مجھے ارہ پٹی کی کٹنگ کر لینی ہوگی جتنی آپ کی لمبائی ہوگی گلے کی آپ نے اسے صاف سے کٹنگ کر لینی ہے پٹی کے سانسات میں نے اس طریقے سے یہاں پر صلائے لگانے ہوگی پہلے اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور بلکل پٹی کے سانسات میں اس طریقے سے صلائے لگا لوں گا تاکہ مجھے بعد میں صلائے لگانے میں یا لیس لگانے میں آسانی ہو اس طریقے سے صلائے لگانے کے بعد اس کو اس طریقے سے فال کر لیں گے اور بلکل پٹی کے سانسات اس پٹی پہ صلائے لگا کے گلے کو پلٹی کر لیں گے یعنی اس پٹی کو پلٹی کر لیں گے پٹی پہ میں نے صلائے لگا لیا ہے صلائے لگانے کے بعد مجھے اس پٹی کو اس طریقے سے پلٹی کرنا ہوگا پلٹی کرنے کے بعد اس پر اچھی طریقے سے میں استری کر کے ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ میں نے استری کر لیا ہے استری کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے جو پہلے سلائے لگا لیا تھا بگرم کے سانسات اس کے اوپر رکھیں میں نے اس طریقے سے اس لیس کو رکھ کے یہاں پر مجھے سلائے لگانی ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے اس لیے میں نے پہلے بگرم کے سانسات سلائے لگا لیا تھا تاکہ مجھے بعد میں اس سلائے کو لگانے میں آسانی ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے میں سلائے لگا لوں گا سلائے لگانے کے بعد اس پر ڈبل سلائے لگانی ہوگی ورنہ یہ لیس اٹھی رہے گی یہ دیکھئے گا یہاں سے یہ لیس اس طریقے سے اٹھے گی اس لئے میں یہاں پر بھی ایک سلائے لگا لوں گا تاکہ یہ لیس اٹھے نہ تو لیس کے اوپر میں نے اس طریقے سے سلائے لگانی ہے سلائے لگانے کے بعد مجھے گلے پر پائپنگ نکالنی ہوگی تو چلیجے جلدی سے اس پر بھی پائپنگ نکال لیتے ہیں پائپنگ کی جو پٹی ہے وہ میں نے اس طرح کر لیا ہے اور یہاں سے میں نے تقریباً دوسر کو دباؤ لیتے ہوئے اس طرح سے فال کرنا ہے فال کرنے کے بعد یہاں پر مجھے کنارے کی سلائے لگانی ہوگی اس طرح سے ٹھیک ہے سلائے لگانے کے بعد یہ پٹی تیار ہوگی اور اس کے بعد مجھے گلے کو اس طرح سے اس پر پائپنگ نکالنے ہوگی تو اس پٹی کو پہلے میں نیچے رکھ لوں گا اور گلے کو میں نے اس طریقے سے اوپر رکھ لوں گا جو گلے کی سیدھی سائٹ ہوگی وہ نیچے پائپنگ کی طرف ہوگی تو اس طریقے سے میں نے گلے کو رکھ لینا ہے اور یہاں سے تقریباً بکرم کے اوپر تقریباً ایک سود کا دباؤ لیتے ہوئے اس پہ سلائے لگانی ہے تو پورے گلے پہ میں نے اس طریقے سے پائپنگ کو لگا لینا ہے پورے گلے پہ میں نے پائپنگ نکال لیا ہے نکالنے کے بعد جو فالتو کپڑا پچھ رہا ہے یہاں سے میں نے اس کو تقریباً 1.500 سے 200 کا دباؤ چھوڑتے ہو میں نے کٹنگ کر لینا ہے پائپنگ کے لیے میں نے جو بھی ایکسٹرا دباؤ چھوڑا ہو اس کو میں نے اس طریقے سے فال کرتے ہوئے میں نے گول پائپنگ نکال لینی ہے تو یہاں پہ میں نے اس طریقے سے فال کرنے ہے اور بالکل جڑے پہ سلائے لگانی ہے آپ نے پورے گلے پہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پائپنگ نکالنی ہے اور پائپنگ آپ نے ایک جیسے نکالنی ہے کہیں سے چھوڑی اور کہیں سے پتلی نہ ہو دیکھنے میں پھر وہ بیکار لگے گی گلے پہ میں نے پائپنگ نکال لیا ہے پائپنگ نکالنے کے بعد پہلے والی جو پٹی میں نے تیار کر لیا ہے اس کو میں نے اس طریقے سے رکھ لینا ہے رکھنے کے بعد یہاں پہ میں نے اس طریقے سے سلائے لگانی ہوگی تو اس طریقے سے میں پہلے سلائے لگا لوں گا سلائے لگانے کے بعد اس کی نیچے رکھ کے بٹن ٹیک کو لگا لینا ہوگا پٹی کو میں نے بنا کے اس طریقے سے تیار کر لیا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے بھی لگا لینا ہے لگانے کے بعد آپ نے بٹن ٹیک کو نیچے رکھ کے سلائے لگانی ہوگی تو بٹن ٹیک کو نیچے رکھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس طریقے سے اس کو تیار کر لینا ہے اور اوپر سے جو آپ کا دباؤ چھوٹتا ہے اس پہ آپ لوگوں نے سلائے لگانی ہے سلائے لگانی کے بعد یہاں سے یہ نوک جو آپ کو نظر آ رہی ہے بلکل اس نوک پہ رکھ کے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے اس نوک پہ رکھ کے یہاں پہ مجھے سلائے لگانی ہوگی پائپنگ کے اوپر گلے کی میں نے ایک سائٹ پہ اس طریقے سے میں نے سلائے لگا لی ہے پائپنگ کے ساتھ ساتھ اور دوسری سائٹ پہ میں نے اسی طریقے سے ہی سلائے لگانی ہوگی تو اس طریقے سے میں سلائے لگا لوں گا اور نوک سے نوک کو مجھے ملان نہ ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے سلائے لگانی ہے سلائے لگانے کے بعد آپ کے جو گلے کی فینشنگ ہے اور جو اگر ویڈیو اچھے لگی ہے ویڈیو سمجھ میں آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر اگر پہلی بار آئی ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر دیجئے گا سانتی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا میں ایسی ویڈیو سلات رہتا ہوں ملتے ایک نیوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ